اسلام علیکم دوستو کیا حال جالے امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کا ویزا آج کل سعودی عرب کے وقالے بہت سلو بن رہے ہیں اور جو ورک ویزا کے سسٹم ہے اس میں کچھ چینجنگ ہوئی ہیں وہاں پہ سعودی عرب میں تو اس کی وجہ سے وقالے ڈیلے بھی ہو رہے ہیں مہنگے بھی ہو رہے ہیں تو کافی سارے لوگ میں وقالے نہیں بھی قرار ہے تو مطلب آپ سعودی ایمبیسی کے اندر کیا پوزیشن چاری ہے جو کہ و ویزا لگنے کی اور کتنے دن میں لگ رہا ہے کیا سوچیشن ہے کیا نہیں یہ ساری معلومات انشاءاللہ آپ بھائیوں کے ساتھ آج میں شیئر کرتا ہوں تو مطلب آپ کا اگر ویزا ہوگا تو کتنے دن کے اندر پراسز ہو جائے گا کتنے دن کے اندر لگ جائے گا کراچی کونسلیٹ کے اندر یہ چیز آپ بھائیوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے یہ بھی بتانا ہے کہ اسلام آباد کے اندر کیا پوزیشن چاری ہے یعنی کہ ویزا لگنے کی کتنے دن کے اندر ویزا ل لگ رہے ہیں اور آپ کو کراچی کا ویزا نکلوانا چاہیے یا اسلام آباد کا نکلوانا چاہیے جو کہ آپ کے لیے بہتر ہو تو آئیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف آپ کو بتاتا ہوں صاحب سے پہلے کہ کراچی کے اندر کچھ اس طرح کی پوزیشن چاہیے کہ ایک سے دو دن کے اندر یہ ویزے آپ کے یعنی کہ سٹیمپ ہو کے پاسپورٹ آپ کے ایجنٹ کو مل جاتے ہیں مطلب جیسے سپورٹ آج ہم نے ویزا جمع کرائے پاسپورٹ فائل جمع کرائے ایمب پرسوں ان دو دن کے اندر آپ کو ویزا لگ کے آپ کا پاسپورٹ مل جائے گا ٹھیک ہے کراچی کونسلیٹ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وقالب نہیں بن رہا ہے اور راش کی کنڈیشن ہے نہیں تو مطلب کہ ایم بیسی کے اندر کچھ ہی توڑے بہت ہی پاسپورٹ ہیں جو کہ وہ سب میٹ ہو رہے ہیں اور فوراں فوراں آپ کا ویزا سٹیمپ ہو کے آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کراچی کونسلیٹ کی اپ ڈیٹ تھی اگر اسلام آباد کی بات کی جائے تو اسلام آباد کے اندر بہت ز زیادہ راش چال رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زیارہ شخصیہ کے ویزے یعنی کہ ملٹی پل سال کا جو ویزا ہے سعودی کا وہ لوگ سٹیمپ کروانے کے لیے وہیں اسلام آباد جا رہے ہیں تو اسلام آباد کے اندر بہت زیادہ راش ہے راش کی وجہ سے تھوڑا بہت ڈیلے ہو سکتا ہے یعنی کہ اس کا آپ ون ویک لگا لیں ون ویک کے اندر آپ کا ویزا سٹیمپ ہو رہا ہے جو کہ سعودی امبیسی اسلام آباد میں ہے ٹھیک ہے بعض وقت کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ یعنی کہ دو دن کے اندر بھی اسلام آباد میں سٹیمپ ہو رہا ہے ٹھیک ہے کچھ پاسپورٹ جلدی سٹیمپ ہو جاتے ہیں تو کچھ لیٹ ہو رہا ہے اگر دیکھا جائے تو آپ کراچی کا ویزا بنوائے ہیں تاکہ وہ ازیلی آپ کا دو دن کے اندر سٹیمپ ہو کے آپ کو مل جائے پاکہ زیارہ شخصیہ کے اوپر میں نے ویڈیو بنانی ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو جالدی مل جائے گی ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز بھی بتاتے جلوں کسی بھائی نے میری ایجنسی پہ وقال بنوانا ہو مجھ سے ویزا پراسیس کروانا ہو تو وہ آہ جوہنا کروا سکتے ہیں اس کے لیے یہ آپ کو اوپر کارڈ میرا شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس پہ یہ ایڈیس بھی ہے میرا اور یہ میرا کارڈ ہے اس پہ وقالہ بنوا سکتے ہیں آپ جہاں پہ بھی ہوں گے اسلام آباد ہیں کہیں پہ بھی ہیں پنڈی ہیں ملتان ہیں جہاں پہ بھی ہیں آپ کے قریبی جو فنگر پرینٹ کا آفیس ہوگا وہاں سے آپ کے فنگر پرینٹ ہو جائیں گے اور آپ کا قریب جو میڈیکل سنٹر ہوگا وہاں سے آپ آپ کو میڈیکل ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ٹی سیس کرا دینا ہے جیسے پاسکورڈ آپ کا ویزا دو دن کے اندر تین دن کے اندر لگ جائے گا وہ آپ کو میں دوبارہ ٹی سیس کرا دوں گا اس کا ازیلی پراسیس ہے اس کا کوئی لمبہ چڑھا پراسیس نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کی پراسیس فیس کی بات کی جائے کہ کتنی فیس ہم لیتے ہیں ویزا لگوا کے دینے کی ویزا یعنی کہ آپ کا اپنا ہوتا ہے ہم نے خالی پراسیس کر کے دینا ہوتا ہے اگر اس کی بات کی جائے وہ ہم پچیس ہزار پہ لیتے ہیں ٹونٹی فائف تھوزنڈ لیتے ہیں ٹھیک ہے جس میں آپ کا ویزا لگوا کے دینے ہمارا کام ہوتا ہے پروٹیکٹر کروا کے دینے ہمارا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی میڈیکل سنٹر کی فیس اور میڈیکل ٹوکن کی فیس وہ آپ نے خود پے کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اپنا پروٹیکٹر کے آفیس جا کے فنگر کرانے ہوتے ہیں اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے آپ کا بینک اکانڈ ہونا چاہیے کوئی چارجز نہیں ہوں گے اس کے ٹھیک ہے تو بہت ہی آسان طریقے سے آپ ہم سے پروٹیکٹر کرا سکتے ہیں اور اچھی سرویس آپ کو پروائیڈ کی جائے گی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ باقی ملتے ہیں اپنی نائی ویڈیو کے ساتھ نائی اپ ڈیٹ کے ساتھ اپنا بہت سرے خیال رکھئے گا اچھا ایک اور چیز میں بتانا آپ کو میں بھول گیا ہوں پرسنال نمبر وہ نہیں ہے جو بھائی وقالہ جب بنوا رہا ہوگا اس کو میں اپنا پرسنال نمبر بھی دے دوں گا تاکہ وہ موبائ بیل پہ بھی کونٹیکٹ کر سکے کیونکہ سو میں سے تقریباً دس پرسنٹ یا پندر پرسنٹ سمجھو ہیں جن کو اوریجنل واقعی کام ہوتا ہے تو ان کے ساتھ انشاءاللہ میں جو میں یہ یوٹیوب کا نمبر دے رہا ہوں اس کے تھو وہ بھی میں شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے اپنی نائی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارے خیار رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ